یہ ناسین ہم نے لیا ہے مصر تقریباً یہ دو کپ بھرکے تھے مصر جس کو ہم نے رات کو بھی گو دیا تھا تو تقریباً یہ آٹھ سے دس گھنٹے آٹھ گھنٹے تقریباً پہلے ہم نے اس کو بھی گو دیا ہے اور یہ ہے ہماری چنین کی ڈال اس کو ہم نے ڈیوڑ کپ لیا ہے چنین کی ڈال تو اس کو بھی اس کے ساتھ بھی گو دیا ہے اب ہم ان کو یہ دیکھنا دیں یہ کتنی پھول کے کتنی سوفٹ کتنی اچھی ہو گئی ہے اور اسی طرح یہ ہمارے مس ہے بھیگنے کے بعد بہت صحیح اچھے ہو گئے اس طرح ان کی کوکنگ بہت اچھی ہو گئی تو چلیں اب ہم ان کو اچھی طرح سٹین کر لیتے ہیں تو چلیں ناظرین اس میں سے پانی نکل گئے اچھی طرح اب ہم ایک کچن کا لے کے جو ہوتا ہے کچن ٹاول یا کچن رول لے کے بچھا لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو اچھی طرح خوشکونے دیں گے پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے چلیں ناظرین ابھی ہم اپنے بچھا لیا ہے ہم نے یہ سوٹی کپنا لے لیں کوئی ساری یہ ہم نے اس پر بچھا لیا ہے کچن ٹاول اب ہم اس کو اس کے اوپر کر دیں گے اب یہ بلکل اچھی طرح خوشک ہو دیں اس میں پانی نہ رہے رسا دیں اسی طرح ہم دوسری دال کو خوشک کرنے کیلئے رکھ دیں گے اب ہم جنے کی دال کو بھی اسی طرح بکھیڑ دیں گے کیونکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو اس میں پانی کا بلکل بھی ایک کترہ نہیں ہونا چاہیے بلکل خوشک ہونی چاہیے دال چہریں جب تک یہ دالیں سوکری ہیں ناظرین ہم اس کا مددار سا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اپنی نمکین کا تو ناظرین یہ ہم نے مسالہ بنانے کے لیے لیا ہے ایک چمچ بھر کے اجوائن کا ایک زیرے کا ایک چمچ یہ وائٹ زیرہ ہے اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے سابت کا لی میرچ اور ایک چمچ لیا ہے سابت مسالہ سابت دھنیا اب ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے ہلکا سا روست کریں گے تو پھر اس کو ڈرائے کریں گے اور اس کے اندر تھوڑے سے پاورڈر مسالے بھی ڈالیں گے سپائس کے لیے یہ مسالے ہم اس میں لائیں گے میڈے مانچ پہ ہم اس کو فرائے کریں گے یہ ہمارا روست ہوگی چیزیں ہم اس کی بند کریں گے ہم اس کو مکسی میں پیسے کو پورڈر جائے کریں گے اس کا ہم کریں گے اس کا پورڈر تیار یہ مسالہ ہو گیا ہمارا تیار جہرین آدھرین آدھر چم مچہ با میں ہم اس میں تکریباً ایک ٹی سپون کے برابر ڈالیں گے کہدہ نمک آدھا جب میں ڈالیں گے سورک میٹ کا پوڈر اور آدھا جب میں ڈالیں گے ہم چاٹ مسالہ اور اب اس کو کریں گے اچھی طرح مکس اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے نارمل وائٹ نمک جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح کریں گے مکس یہ ہمارا مزیدار نمکین کا مسالہ ہو گیا ہے تیار آپ اس کو دہی بڑے پر ڈال سکتے ہیں نمکین میں ڈال سکتے ہیں چاٹ میں ڈال سکتے ہیں وہ ٹیسٹی لگے گا جائیں گے اب ناظرین ہم رکھتے ہیں آئل کریں گے آئل گھرم کرنے کے لئے رکھیں گے یہ ہم نے رکھ دیا ہے آئل نہ دیں گے آئل نہ تو زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ بہت ہلکا ہو میڈیم فلیم پر یہ ہم اس کو رکھیں گے وہ تیز پر آنچ پر گرم کریں گے تو یہ بہت زیادہ اس کو جلا دے گا اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ڈال کا ہم تک سکی ہے یہ میڈیم آنچ پر گرم ہو جائے گا تو ہماری ڈال جو ہیں کافی خوشب ہو گئی ہیں اب ہمیں کھو تھوڑا سیفترہ رکھیں وہ اس طرح اس کو مزید ہم اس کو پانی جو ہے وہ کھو کہ لیں گے ہمارا آئل ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈال کے ڈال کے ڈال کے ڈال کے دیکھتے ہیں اگر تو یہ اوپر آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل گرم ہو گیا 댄 پر گرھت اللہ وایلو اور گھر۔ کیا گھر گہ گھر 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 گا گھر 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 گرا اب ہم لیں گے یہ جالی اور جالی میں ہم تقریباً اپنے لائیں گے بہت سارے اپنے لائیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے لائیں گے کیونکہ آئے پھر باہر آنے کا خطرہ ہوگا پھر بہت سارے پھر بھگا کہ ہمیں گے وہیں گے سے پھر بھر بھگی اور پھر بھگیا سے پھر بھگیا سے پھر بھگی جیسے پھر بھگی اورcon اپنے لائیں گے ناجن میں اسے ٹکیل بن چین سو چار میں مکلے دیں گے اس کو پتھویں گے چاہیے جو ناجن کے ہمارے مسر ہو گئے ہیں تیار اب ہم ان کو اتاعتے ہیں اور اگلا اچھلنڈر ڈاغ جو ہیں بسروں پر ٹکر جو ہمارے مسر ہو گئے ہیں ہمارے مسر ہو گئے ہمارے مسر ہو گئے اب ایک بطن میں ہم ٹیشو لیں گے اور اس میں اس کو ڈال دیں گے چین دیں گے ہیں ہمارے مسر ہو گئے ہیں ہمارے مسر ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور اپنے چینے کے دہاہ پر کریں گے پرائے ہیں دیکھنے والمکرہ گرم تیرین دیکھنے آنے دیکھنے ایک نہیں چاہیے تھگی گروھٹ تک راہ لازم دیکھنے دیکھنے کھولیں نظر میں جب تک کہ اندر وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے ہم اس کو تھوڑا سا آس دائی کریں گے کافی زر پتہ مریدار جو پک چکی ہے تو وہ نظر میں مریدار ہو گئے تو آپ اس کو خلیم آف کریں گے اور اس کو ڈبیں گے چندرول کے اوپر تاکہ ہم اپنا کوئلیں وہ چوس لیں اب ہم ڈالیں گے تھوڑی سی مونکی اور تھوڑی سی ڈالیں گے بادام تاکہ ہماری مینکو مزے کی لگے اگر آپ کے پاس بادام نہیں ہے مونکی نہیں ہے تو آپ سکرپ کر سکتے ہیں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت میرے پاس کاجو نہیں ہی تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا اس میں یہ ہو گیا ہے میرا فرائی مونک سے بادام اس کو یادہ نہیں کریں گے اب اس کو بھی ٹیشو پیپر کے اوپر پھلا دیں گے تاکہ آئیل جو ہے وہ ٹیشو جذب کر لیں اس پر جانے نہ دیں گے ہم نے اوپر نیچے رکھی تھی اپنی ڈال تاکہ اس میں سے اچھی طرح آئیل جو ہے وہ اس میں جو ہے ابزورڈ کر لیں ٹیشو اب ہم یہ ٹیشو اندر سے نکال دیں گے اب ڈالیں گے ہم اس میں یہ دال اپنا دن ہم نے یہ جو بادام اور مونک فری کی چیز میں سے ہم آجے ڈال دیں گے آجے ڈی شوٹ کرتے لوگے توپر ڈالیں گے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم اس میں جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے میں تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گے ڈیڑھ کافی ہے میرے خالد پھر تیز نہ ہو جائے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سیٹ کر لیں ٹھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں سبز مسالہ یہ اس میں پھلا اچھا لگے گا اب اس کو کریں گے اچھے طرح میں نازم بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی یہ ڈال تیار ہوتی ہے دھر میں بنانے سے ہمارے تسلی ہوتی ہے ایک تو بجڑ میں بنتی ہے بہت زیادہ اگر یہ پیکٹ میں ہو تو بہت تھوڑی ڈال پیکٹ کھولیں بہت تھوڑی ڈال نکلتی ہے اور دوسرے ہمیں بتا ہوتا ہے کہ ہم نے ساپ سکھرے اوئل میں اپنی چیز تیار کیلئے یہ ہماری مددار نمکین تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش میں ڈالتے ہیں ناظرین جو ہم نے اس کا مسالہ تیار کیا ہے اس میں بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جائر کو سکھنے ہی کافی ہے اس میں اتنے ہی ڈالے گا دوسرے ہمیں دوسرے ہماری نمکین بن کے ہو گئی تیار امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی سمپل تھی ریسپی بسند آئی ہوگی سب یہ چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں جن سے یہ تیار ہوئی ہے تو اپنے مشورہ ضرور بتائیں اپنا فیک بیک ضرور دیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو چلیں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ کیاڑ رکھیں اور کے لیے اللہ حافظ